اسلام علیکم دوستو میں ہوں عبدالقادب اور آپ دیکھ رہے ہیں ان انڈین یوٹیوبر چینل آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایپسن کے 32 پچاس میں کس طریقے سے انگ ڈالی جاتی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ دیکھئے ہمارے پاس میں ایپسن 32 پچاس کا یہ پرنٹر ہے یہ ویڈیو ہم نے آپ کو اس لیے بنائی ہے آپ کے لیے تاکہ آپ اچھے سے انقلال نہ سیکھ جائیں کیونکہ بہت سے بندے جو نئے پرنٹر لیتے ہیں اور پرس ٹائم تو کسی طرح سو وغیرہ والے سے بھروا لیتے ہیں لیکن سیکنڈ بار میں انہیں دکت ہوتی ہے وہ سوچتے ہیں اگر ہم ڈال بھی لے تو کہیں دکت نہ ہو جائے ہمارے پرنٹر وغیرہ میں تو اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے یہ جو آپ دو بوٹل دیکھ رہے ہیں یہ میں نے اور لیڈی لگا رکھی بھی اور اس کے جشٹ برابر میں یہ جو کیپ الگ ہے ہٹا رکھے ہیں میں نے انہیں ہٹانے کے بعد میں بس یہ اس طریقے سے لگا دی جاتی ہے بوٹل تو ابھی میں آگے پروسیس میں بتاؤں گا یہ دو ابھی خالی سلوٹ ہے اور یہ دو ابھی فل ہیں جو کہ میں ابھی آگے ریویو میں دکھاؤں گا آپ کو اس طریقے سے ہی پروسیس ہوتا ہے جازہ ہارڈ نہیں ہے یہ اپسن کے موڈل میں جیزہ تر ایجی ہوتا ہے اور باقی لیڈر چیٹ جو انک والے ہوتے ہیں ان کا الگ پروسیس ہوتا ہے یہ دیکھئے میں نے جیسے کی ایک یہ انک نکال دی ہے ایک بوٹل اس میں سے ہی اور پھر اس کا ڈھکان جو ہے اسے ہم بند کر دیں گے بس اس طریقے سے ہی اس کا کھولنے بند کرنے کا پروسیس ہے اور یہ سیکنڈ بوٹل ہے یہ ہم نے نکال دی ہے اور اس طریقے سے ہی ہم اسے بھی لوگ کر دیں گے اور یہ ہماری دو جو ہیں سائیڈو کی یہ فل ہیں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور بیچ کی جو ہیں یہ خالی ہیں آدھی آدھی ہیں تو اب بیڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کس طریقے سے انک آپ کو بوٹل آپ کو اس میں لگانی ہے زیادہ ہارڈ نہیں ہے اس کا پروسیس بس اور اگر آپ گلتی سے کچھ دوسری بوٹل بھی لگا دیتے ہیں کسی دوسرے کلر پر تو وہ نہیں لگے گی کیونکہ اس میں کمپنی نے الگ ہی اس کا الگ کوڈ بنا رکھا ہے یہ اسی میں ہی لگے گی جو ان سے کلر کی بوٹل ہے یہ سب سے اچھا طریقہ لگا ہے مجھے اس ایپسن 32 بچاس کا اور بکی ایپسن موڈل میں بھی شاید سبھی میں ایسا ہی ہوگا اور یہ دیکھئے ہم نے اس طریقے سے بوٹل کو اس کے اوپر کھڑا کرتی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اگر بوٹ سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ نیچے جاتی ہوئی دکھائی دے گی یہ دیکھئے اور اب میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ فل ہو چکی ہے اب اور ایک سلوٹ جو ہے اب یہ ہمارا خالی ہے اور تین جو ہیں یہ فل ہو چکے ہیں تو اس طریقے سے آپ بھی اپنے اپسن 32 بچاس پرینٹر میں اپنے آرام سے ان کو بھر سکتے ہیں کوئی دکت والی بات نہیں اس میں یہ بہت ایزی ہوتا ہے یہ دیکھیں میں نے بوٹل کو نکال دیا ہے اور سلوٹ کو لوگ کر دیا ہے اس ہے اب ہمارے میں سیکنڈ کر کے دکھاتا ہوں اب آپ کو یہ دیکھئے اس طریقے سے بوٹل ہے یہ پہلے لوگ کھول دیتے ہیں اس کا اور پھر بوٹل کو اس طریقے سے اس کے اوپر کھڑا کر دیتے ہیں یہ دھیرے دھیرے انک اس کے اندر جانے لگتی ہے اور جادہ تر اس کے لیے جو بیٹر ہوتا ہے پرینٹر کو اون کر کے رکھیں جسے کی پروسیس کرتے سمیں اس کی جو انک ہے وہ پائپوں میں آرام سے چلی جائے بیسے بھی آف لائن پہ بھی چلی جاتی ہے لیکن بیٹر مجھے سجیسن یہی ہے کہ آپ اسے کھول کے رکھیں یہ دیکھئے یہ ہماری تین سلوٹ فل ہیں اور یہ چوتھی ہماری چوتھی میں ہم نے بوٹل لگا دی ہے اور دھیرے دھیرے انک اس میں بھی فل ہو رہی ہے یہ ویڈیو اس لیے بنائے گیا ہے تاکہ ہمارے جو اپسن پرینٹر ہیں اس میں کسی بھی طرح کی کوئی دکت نہ ہو ہمارے دیکھنے والے بھائیوں کو اور آرام سے وہ اپنا کام کر سکیں اور پرینٹر بھی اس طریقے سے خراب نہیں ہوتا اور نہیں دوسروں کی مدد لینے پڑتی ہے اور آپ خود سے ہی اپنا کام کر سکتے ہیں یہ ویڈیو اس لیے بنائے گیا تھا یہ دیکھیں ہماری جو تھی چاروں سلوٹ فل ہو چکی ہیں اور یہ ووٹل بھی پوری خالی ہو چکی ہے یہ دھیرے دھیرے انک اس میں سما جاتی ہے کم سے کم یہ دو منٹ میں یہ پوری ڈیب بھی جو ہے پوری ووٹل ختم ہو جاتی ہے تھوڑی دیر اسے ایسے ہی لگائے رکھیں اور پھر اس کے بعد میں آپ چاہیں تو کسی بھی اگر آپ کا سلوٹ آدھا خالی ہے تو پورا آپ اسے آپ آدھا ہی بھر سکتے ہیں واقعی بوٹل میں جو انک رہ جاتی ہے اسے بعد میں بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے کوئی دکھت نہیں بس جو ہے آپ کے بوٹل کا جو ڈککن ہے اسے اچھے سے لگا کر رکھیں جس سے کی انک وغیرہ فیلنے کا خطرہ نہ ہو اور آپ آپ آسانی سے اسے آگے کے لیے یوز کر سکیں یہ دیکھیں میں نے اس میں سے یہ نکال دی ہے بوٹل اور یہ جو ہے اس کا لوپ بند کر دیتے ہیں اور یہ ڈککن ہوتا ہے اس کا جس سے یہ سیورہ ہے اندر کے لیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر نام بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں جس سے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے میں آپ کے لیے ایسے ہی لیٹسٹ ویڈیو لاتا رہتا ہوں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں